معزز علماء ملتِ اسلامیاں نوجوان ساتھیو بزرگو اور دوستو عزیز بچو دور دراز سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله طیبین الطاهرین واصحابه الهادین المهديین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اور سننے سے پیش تر آئیے ہمارا آپ میں جل کر انتہائی وفلوس و محبت اور احترام و وقیدت کے ساتھ گمتِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدِ ابرار و اخیار جنابِ احمدِ مُشتفى محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نظرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاتم وسلاما علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مجھ سے پیش درد ایک شاندار ولولہ انگیز بصیرت افروز تقریر حضرتِ علامہ مولانا عبد الرشید صاحب قبلہ جبلپوری کے ذریعے آپ سماعت فرما چکے ہیں اب مزید کسی لمبی چوری اور مفسوس تقریر کی گنجائش نہیں ہے توڑی دیر کیلئے میں حاضر ہوں انشاءاللہ کل حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت اور اس وقت ظاہر ہونے والی نشانیاں اور واقعات پر مشتمل تقریر ہوگی میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں یہی سے ظاہر ہوا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا یہ سمجھنا کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں دنیا میں جتنے کلمہ بو ہیں دنیا میں جتنے اہلِ قبلہ ہیں سب کے سب مسلمان ہیں اس آیت کے خلاف آپ دورِ صدیقی نگاہوں کے سامنے رکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا سے جاتے ہی مانینِ زکاة کا فتنہ پیدا ہوا کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے تمام فرائض و واجبات ادا کریں گے مگر زکاة نہیں دیں گے زکاة کی فرضیت کے منکر ہو گئے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے میں اس سے جہاد کروں گا مطلب یہ کہ جس طرح نماز فرض ہے اور ضروریاتِ دین میں سے ہے اسی طرح زکاة بھی فرض ہے اور ضروریاتِ دین میں سے ہے جو نماز تو پڑھے نماز کی فرضیت کا اقرار کرے لیکن زکاة کی فرضیت کا منکر ہو جائے وہ آدمی مسلمان نہیں اور کلمہ پڑھنا اس کے حق میں مفید نہیں حضرتِ صدیقِ اکبر نے جہاد کا اعلان فرمایا حضرتِ عمر ابن خطاب سامنے آئے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماؤہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کی جان محفوظ ہے اس کا مال محفوظ ہے اور جہاد میں ہوتا کیا ہے جان جاتی ہے مال جاتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے کلمہِ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی جان محفوظ اس کا مال محفوظ تو آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا کہ تم زمانے جاہلیت میں بہت ٹنا ٹن تھے کیا آپ پلپلے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی ماله و دماؤ اللہ بحقی لسلام جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی جان محفوظ ہے اس کا مال محفوظ ہے لیکن حقِ اسلام کی وجہ سے جان بھی لی جا سکتی ہے اور مال بھی لیا جا سکتا ہے زکاة کا مال یہ حقِ اسلام ہے جو اس کا منکر ہوا حقِ اسلام کی وجہ سے اس کا مان بھی لیا جائے گا اور اس کی جان بھی لی جائے گی حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ حضرت صدی کے اکبر نے جب یہ حدیث پیش کی اور اس کی تشریح و توضیح فرمائی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دلوں کے دروازے کھل گئے جہاں تک میری نظر نہیں پہنچ رہی تھی وہاں تک صدی کے اکبر کی نظر پہنچ رہی تھی حضرت صدی کے اکبر نے ان کلمہ پڑھنے والے منکرین زکاة سے جہاد فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ قیامت تک اگر ایسے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوں جو ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کریں تو ہرگز ہرگز وہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کا کلمہ پڑھنا ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ صحابہ کا اس پر عمل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہے قبلہ کی طرح مہ کر کے نماز پڑھنے والے سب کے سب مسلمان نہیں ہیں ہاں وہی کلمہ گو مسلمان ہیں جو ضروریات دین میں سے ایک ایک بات کا اقرار کر رہے ہوں جو کلمہ بھی پڑھیں اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کریں تو کلمہ پڑھنا ان کے حق میں مفید نہیں اور ایسے لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہیں حضرت علی کا زمان آیا دو فتنے پیدا ہوئے ایک خارجی اور ایک رافضی حضرت علی کے زمانے میں دو جنگیں ہوئیں جو تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہے ایک جنگ جمل اور ایک جنگ سفیر جب جنگ سفیر میں حضرت علی کی فوجیں حضرت امیر مابیہ کی فوجوں کے بل مقابل کھڑی تھیں کھمہ سان کی لڑائی ہو رہی تھی کئی ہزار صحابہ اور تابعین شہید ہو گئے جب حضرت امیر مابیہ نے محسوس کیا کہ ہماری فوجوں کو شکست ہو جائے گی ایک خاص حکمت عملی کی بنیاد پر انہوں نے اپنی فوجوں سے کہا کہ تم نیزوں پر قرآن لپیٹ کر فضا میں بلند کرو اور کہو اے علی اگر تم کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی کتاب اللہ کی روشنی میں صلح کے لیے تیار ہو جاؤ حضرت امیر مابیہ کی فوجوں نے ایسا ہی کیا نیزوں پر قرآن لپیٹ کر فضا میں بلند کیا حضرت علی کو خطاب کیا اے علی اگر تم کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو کیوں نہیں کتاب اللہ کی روشنی میں صلح کر لیتے ہو تاکہ خوریزی کا سلسلہ بند ہو جائے اور ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاق کی صورت نکل جائے حضرت علی نے فرمایا بے شک میں کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور صلح کے لیے تیار ہو حضرت علی نے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لیا امیر مابیہ نے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لیا حضرت علی نے اپنی طرف سے صلح کی گفتگو کے لیے حضرت عمر بن العاز ابو موسیٰ اشعری کو آگے بڑھایا اور حضرت عمر مابیہ نے اپنی طرف سے عمر بن العاز کو آگے بڑھایا تاکہ دونوں حکم کی حیثیت سے پیسلا کر دیں جیسے ہی حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حکم کا اعلان فرمایا ان کے فیصل ہونے کا اعلان فرمایا آپ ہی کی جماعت سے کچھ لوگ الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا اے علی اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے حضرت علی نے فرمایا کیوں ساتھ نہیں دو گے کہا اس لیے کہ آپ کافر و مشرق ہو گئے حضرت علی نے فرمایا کیسے میں کافر و مشرق ہو گیا انہوں نے کہا قرآن فرماتا ہے حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کے لئے ہے اور آپ نے غیر اللہ کو حاکم مان لیا غیر اللہ کو حکم ماننے کی وجہ سے آپ مشرک ہو گئے اور ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کوئی معمولی مولوی نہیں تھے کہ ان کو چکمہ دے کر یہ خارجی آگے بڑھ جاتے وہ مولا کائنات تھے وہ باب العلم تھے وہ شیرِ خدا تھے فاتحِ خیبر تھے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا تھا اللہم اہدِ قلبا اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما تو اللہ نے علی کے سینے کو اتنا روشن فرما دیا اتنا روشن فرما دیا کہ علی فرماتے ہیں فما شککتو بادو فی قضائن بین اسرائن اس کے بعد میرے سینے میں اتنا علم آ گیا اتنا علم آ بیا کہ جب بھی دو آدمیوں کے درمیان میں فائز نہ کرتا ذرہ برابر مجھے کنفوزن نہیں ہو حضرت علی نے فرمایا آیت صحیح پڑھی گئی لیکن مانا اس کا غلط نکالا گیا اس کا مطلب کہ ہر دور میں ایسے فتنے ایسے فرقے پیدا ہوتے رہیں گے کہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھیں گے لیکن مانا اس کا غلط نکالیں گے حضرت علی نے فرمایا آیت ٹھیک پڑھی گئی لیکن اس کا مانا غلط نکالا گیا اس لیے کہ اگر غیر اللہ کو حاکم ماننا شرک ہوتا دوسری قرآن میں اللہ نے زوجین کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے دو دو حکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہے اگر میہ بی بی میں اختلاف ہو جائے تو ایک حکم شعفر کی طرف سے ایک حکم بی بی کی طرف سے مقرر کرو اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ ان کے دلوں کو جڑ دے اب آپ بتاؤ اگر اس آیت کو اپنی حقیقت پر محمول کیا جائے تو اس آیت سے اعتراض اور اختلاف پیدا ہوگا کی نہیں ہوگا اگر غیر اللہ کو حاکم ماننا شرک ہوتا تو زوجین کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم حکم مقرر کرنے کا حکم نہ دیتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آیت بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے اور یہ آیت بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن خارجیوں نے جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ اپنی جگہ پر غلط اور باطل ہے اس لیے کہ جہاں اللہ نے فرمایا اِلِلْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکْمَ اور فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے وہاں معنی یہ ہے کہ حقیقت میں حاکم صرف اللہ ہے لیکن اللہ کے بندے کتاب و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ فرما دیں وہ بھی اللہ و رسول کا فیصلہ یہ خارجی آیاتِ نفی پر بہت مضبوط ایمان رکھتے تھے اور آیاتِ اس بات پر ذرہ برابر ایمان نہیں تھے انہیں خارجیوں کی نسل سے یہ وہاں بھی پیدا ہوئے یہ بھی آیتِ نفی پر بہت مضبوط ایمان رکھتے ہیں اور آیاتِ اس بات پر ذرہ برابر ان کا ایمان نہیں جن آیتوں میں اللہ نے علم غیب کے نفی فرمائی ہے ان آیتوں کو بار بار ہی اپنی تقریروں میں دھوڑاتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے قُلْ لَا يَعْلَمُوا مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ اے نبی اعلان فرما دو کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے ان آیتوں کو تو یہ بار بار دہراتے ہیں لیکن جن آیتوں میں اللہ نے اپنے حبیب پاک کی علم کو ظاہر فرمایا ہے ان آیتوں کو یہ پیش نہیں کرتے کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُذْحِرُوْا غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا لیکن جن رسولوں سے راتی ہو جاتا ہے ان کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے کیا اسی قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعْكُمَ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَشْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا اللہ کی شان یہ نہیں کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع فرمائے لیکن جن رسولوں کو چُل دیتا ہے انہیں غیب پر مطلع فرما دیتا ہے کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا تِلْكَ مِنَمْ بَائِلْ غَيْبُ نُوحِيهَا إِلَيْكُ یہ غیب کی خبریں ہیں جو پیارے مصطفیٰ پر ہم وحی کرتے ہیں کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اے پیارے مصطفیٰ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب پروردگارِ عالم نے آپ کو عطا فرما دیا جب سب کچھ عطا فرما دیا تو کائنات کا کون سا حصہ کون سا ذرہ ہے جو علمِ مصطفیٰ سے باہر ہے اس لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھوپا تم پہ گروردگ آپ ذرا اندازہ لگاؤ جو نظریہ ان خارجیوں کا تھا وہی نظریہ ان کا بھی ہے آیاتِ نفی پر مضبوط ایمان اور آیاتِ اس بات پر ذرہ برابر ایمان نہیں یہ بھی ان آیتوں پر جن میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے مضبوط ایمان لگتے ہیں لیکن جن آیتوں میں نبی کے علم کو ظاہر فرمایا گیا ہے ان پر ذرہ برابر ان کا ایمان نہیں اگر ان آیتوں میں نبی کے علم کو تسلیم نہ کیا گیا تو قرآن کی آیتوں میں تعرض اور ٹکراف ہو جائے گا کچھ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور کچھ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے منتخب اور چنے ہوئے نبی غیب جانتے ہیں تو بتاؤ آیتوں میں اختلاف اور تعرض ہوگا کی نہیں ہوگا اس کو دور کرنے کی یہی صورت ہے کہ جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا وہاں مراد علم غیب ذاتی ہے کہ اپنے آپ کوئی غیب نہیں جانتا صرف اللہ جانتا ہے اور جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے چنے ہوئے اور منتخب نبی غیب جانتے ہیں وہاں معنی یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں اللہ کے دینے سے جانتے ہیں اس لیے دونوں آیتیں اپنی اپنی جگہ پر منتبت ہو رہی ہیں اور آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہی ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی غیب نہیں جانتے اللہ غیب جانتا ہے نبی بھی غیب جانے تو اللہ کی صفت میں شرکت ہو جائے گی اللہ کے ساتھ برابری ہو جائے گی میں کہتا ہوں برابری تو اس وقت ہوتی جبکہ نبی کا علم بھی ذاتی ہوتا برابری تو اس وقت ہوتی جبکہ نبی کا علم بھی غیر محدود ہوتا برابری تو اس وقت ہوتی جبکہ نبی کا علم بھی ازلی اور عبد ہوتا اللہ کا علم عبدی ہے لیکن نبی کا علم حادث اور مخلوق ہے اللہ کا علم غیر محدود ہے اس کی کوئی حد نہیں اور نبی کا علم محدود ہے ایک طرف ماکان ہے دوسری طرف مایکون ہو ماکان اور مایکون کے بیچ میں نبی کا علم کھرا ہوا ہے اللہ کا علم ذاتی ہے نبی کا علم اعتاری ہے پھر یہ دونوں علم آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کو برابر کہتا ہے وہ حقیقت میں کتاب السلط سے جائل ہے بخاری شریف میں ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں موجود ہیں بخاری شریف کے شروع ہی میں یہ حدیث موجود ہیں بخاری شریف جلد اول کتاب السلات بابو من رکع دون السف یہاں اس آدمی کا بیان ہے جو سف میں پہنچنے سے پہلے پہلے مسجد کے دروازے پر نیت بات کر رکو میں چلا جائے اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کی نہیں آئے گی اسی بات کو بتانے کے لیے حضرت امام بخاری نے یہ باب بہتا ہے اور اس کے تحت حضرت ابو بکرہ کی حدیث ذکر کی ہے ابو بکرہ سے حدیث مروی ہے حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ مسجد نبوی شریف میں پہنچنے کے بعد صف میں پہنچنے سے پہلے پہلے مسجد کے دروازے پر نیت بات کر انہوں نے رکو کر لیا اور رکو میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے آج سے میں پوچھنا جاتا ہوں نبی مسلح امامت پر ہے اور جب امام مسلح امامت پر کھڑا ہو کر نماز رہاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور آنے والا پیٹ کے پیچھے سے آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی نے پوچھا صف میں پہنچنے سے پہلے پہلے کیوں تم نے نیت پاندھ لی کیا نبی کا طریقہ نہیں تم کو معلوم حضرت ابو بکرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو مسلح امامت پر کھڑے تھے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور میں پیٹ کے پیچھے سے آ رہا تھا اور آپ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکرہ نے کس طرح نماز شروع کی ہے اس لیے کہ وہ صحابی تھے وہاں بھی نہیں تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں کوئی سے ہی پیچھے دیکھتے ہیں کوئی سے ہی دائیں دیکھتے ہیں کوئی سے ہی پائیں دیکھتے ہیں پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا انکم ترون قبلتیہا ہونا تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور میں پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں واللہ انی لاراکم ورا ظاہری کماراکم امامی میں تم کو پیٹ کے پیچھے اسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں تمہارا رکو بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں میں وہ پیغمبر ہوں کہ جب قبرستان سے گزرتا ہوں تو مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں کس پر عضا ہو رہا ہے کس کو ثواب دیا جا رہا ہے میں وہ نبی ہوں کہ مکہ میں ہوتا ہوں مدینے کے حالات کو دیکھتا ہوں مدینے میں ہوتا ہوں جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں منبر پر ہوتا ہوں قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں میں جب آسمان سے گزرتا ہوں زمین والوں کو دیکھتا ہوں جب زمین سے گزرتا ہوں تو آسمان والوں کو دیکھتا ہوں آلہ حضرت فرماتے ہیں سرِ عشق پر ہے تیری گزر دنِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں وہ خدا خدا کا یہی حیدار نہیں اور کوئی مفرمکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اب آپ بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں اور اس حسلے میں ایک دو نہیں بہت ساری حدیث ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جس غیب کو کوئی نہیں جانتا اس کو پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے حضرتِ عائشہ ستیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو یہ پاور اور اختیار دیا ہے کہ وہ جب تک چاہیں دنیا میں رہیں اور جب چاہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف پوچھ کر جائیں ہمیں اور آپ کو یہ محلت نہیں دی گئی لیکن اللہ کے محبوبوں اور اللہ کے مخصوص نبیوں کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہنا چاہیں رہیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ اختیار دیا گیا کہ جب تک تم چاہو دنیا میں رہو اور جب چاہو آخرت کو اختیار کر لو تو میں نے آخرت کو چن لیا اختیار کر لیا اس کی ذکر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اختیار دیا گیا جب تک تم چاہو دنیا میں رہو اور جب چاہو ہماری بارگاہ کی طرف پوچھ کر جاؤ حضرت ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کی روح قبض کر رہے کے لئے آیا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ سے آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی بزرگ تھے جیسے ہی ملک الموت نے کہا میں آپ کی روح قبض کر رہے کے لئے آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور آپ نے ملک الموت کے چہرے پر ایک ایسا سب پر مارا کہ ان کی دائیاں پھوٹ گئے اب آپ بتاؤ حضرت ملک الموت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی پروردگار کیسے بندے کی بارگاہ میں تو نے مجھے بھیج دیا وہ تو مرنا چاہتے ہی نہیں پروردگار عالم نے فرمایا پھر جاؤ اور اب مرنے کی بات نہ کرنا اب زندگی کی بات کرنا حضرت ملک الموت تشریف لائے اور کہا اے موسیٰ پروردگار عالم نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے ویل کی پیٹ پر اپنا پنجہ رکھ دیجئے آپ کے پنجے کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائیں آپ ذرا اندازہ لگاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پنجہ ہم لوگوں کی طرح حلقہ پھلکہ نہیں تھا قرآن میں ہے حضرت موسیٰ نے ایک فیرونی کو ایک جھاپڑ مارا وہیں پر مر گئے آپ کسی کو ایک جھاپڑ نہیں دس جھاپڑ ماریے تو وہ نہیں مرے گا موسیٰ علیہ السلام نے ایک جھاپڑ مارا اس کا کام وہیں پر تمام ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بڑے گٹھیرے بدن کے لمبے قط کے نہائید خوبصورت انسان تھے یہ کون بتا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے موسیٰ رجلن ضربن کعنہم من نجال شنوا موسیٰ گٹھیلے بدن کے خوبصورت انسان ہے جیسے طبیلہ شنوا کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے نیچے دوسری حدیث ہے موسیٰ رجلن ضربن جائدن کعنہم من نجال شنوا موسیٰ علیہ السلام گٹھیلے بدن کے لمبے قط کے گھوگریانے بال والے نہائید خوبصورت انسان ہیں جیسے طبیلہ شنوا کے لوگ ہوتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لمبے قط کے گٹھیلے بدن کے ہیں تو ان کا پنجہ کتنا بھاری بھرکم رہا ہوگا اگر بیل کی پیٹ پر اپنا پنجہ رکھ دیتے ہزاروں سال کے لیے فرصت مل جاتی لیکن اللہ کا نبی دنیا میں رہتا ہے تو اللہ کے لیے اور دنیا سے اٹھتا ہے تو اللہ کے لیے تم نے رب کا یہ پیغام سنا دیا کہ اپنے بیل کے پیٹ پر اپنا پنجہ رکھ دو جتنے بار اس کے نیچے آئیں گے عمر بہا دی جائے گی لیکن اس کے بعد کیا ہوگا حضرت ملک الموت نے کہا اس کے بعد مرنا ہے اس لیے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کے اوپر موت تاریح ہو کر رہے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرنا ہی ہے تو کیا تب اور کیا اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم مقربنی من القصد اے اللہ مجھ کو بیت المقدس سے قریب کر دے جہاں میرے آباؤ اجداد کی قبریں موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے فراؤل سے ٹکر لینے کے لیے بھیجے گئے تھے لیکن آپ دعا فرماتے ہیں اے اللہ مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک قدم بڑھایا ہے اور اللہ نے زمین کی مسافت کو سمیت کر موسیٰ کے قدموں میں ڈال دیا ہے ایک قدم بڑھا رہے ہیں اور ایک ہی لمحے میں بیت المقدس پہنچا آج جھگڑا کھڑا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے ملاد میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں حضور علیہ السلام کے آنے پر بعد میں بحث کرنا حضور علیہ السلام تو امام المبیاء ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ قدرت ملی ہے کہ ایک لمحے میں وہ مصر سے فلسطین پہنچ جا رہے ہیں تو میرے سرکار کو بھی یہ قدرت حاصل ہے جب چاہیں اپنی قبر ادھر سے باہر آ جائیں اور جس معفل میں چاہیں شریک ہو جائیں حضرت ابن حجر اسخلانی نے اور ابن حجر مکی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حضور علیہ السلام کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اپنی قبر میں رہ کر پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور حضور جب چاہیں اپنی قبر سے نکل کر ایک لمحے میں پوری کائنات کا دورہ فرمالیں اور حضور جب چاہیں اس جسم حقیقی کے ساتھ ستر ہزار جگہوں پر ایک ہی وقت میں حاضر ہوئی یہ قدرت کس کو حاصل ہے میرے سرکار کو حاصل حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے میں بیت المقدس پہنچ گئے جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک طبر بلکل تیار فرشتے اس کے ارد گرد بھیڑ لگائے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لمن حاضر قبر یہ قبر کس کی ہے اب فرشتوں میں سے کس کو جرات کے کہہ دے کہ موسیٰ کی قبر ہے فرشتوں نے گھوما کر جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لمن حاضر قبر یہ قبر کس کی ہے تو فرشتوں نے کہا لمن احبہ ہو جو اس کو پسند کرے اسی کی قبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے مجھے قبر میں جانے دو موسیٰ علیہ السلام قبر میں داخل ہو گئے سو کر ہاتھ پاں پھیلا کر دیکھتے ہیں بلکل پھٹ پھٹ ہے سائز کی قبر ہے اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت کہاں ہے ان کو میری بارگاہ میں پھیج دو اب میری طرف سے اجازت ہے وہ میری روح قبض کر سکتے ہیں بتاؤ تم کو یہ اختیار ملا ہے کہ تم ملک الموت کو روکے رکھو اور جب تم اجازت دو تم ملک الموت تمہاری روح قبض کریں ہمارا اور آپ کا معاملہ تو یہ ہے اذا جاء اجلہم لا يستاخرون ساتم ولا يستقدمون جب موت آئے گی تو نہ ایک منت پہلے آئے گی نہ ایک منت بعد میں آئے گی اپنے وقت پر آئے گی لیکن اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کو یہ قدرت بخشی ہے کہ جب تک چاہیں وہ دنیا میں رہیں اور جب چاہیں میری بارگاہ میں آ جائیں یہ شان حاصل ہے پیارے مصطفیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت کہاں ہے ملک الموت ڈرتے ہوئے آئے کہ پہلی بار گیا تھا تو دائیں آگ پھوٹ گئی اب کہیں روح نکالنے کی بات کریں تو دائیں آگ نہ پھوٹ جائے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے اب تم میری روح قبض کر سکتے ہو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی وہاں بنی اسرائیل کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا اس لیے بنی اسرائیل میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے صرف فرشتے وہاں پر موجود تھے فرشتوں نے آپ کو قبر میں اتارا فرشتوں نے آپ کو مٹی دی اس لیے انسانوں میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے موسیٰ علیہ السلام نبی سے آگاروں سال پہلے دنیا میں آئے اور رخصت ہوئے جو بات کسی کو نہیں معلوم وہ پیارے مصطفیٰ کو معلوم ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں بیت المقدس گیا تو لقر کھش کر بتا دوں گا کہ یہ حاصل کر یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو بتاؤ نبی کو غیب پہ علم ہے کہ نہیں نبی اکرم ماضی بھی دیکھ رہے ہیں نبی اکرم حال بھی دیکھ رہے ہیں نبی اکرم مستقبل بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان سے گزر رہے ہیں دو قبروں سے جو تازہ تازہ بنی تھی گزر ہوا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکانا لا یستترو من البول واما الاخر فکانا یمشی بالنمیمہ فآخذ جریدتا رتابتا وشکہ شقین وغرصا فی كل قبر واحدتا فقالوا لما فعلتا یا رسول اللہ فقال لعل اللہ ان یخفف عذابہما ما لم جائبتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو تازہ قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے دو چھوٹی چھوٹی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے نبی صرف ان کے عذاب کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے ریزن اور علت کو بھی دیکھ رہے ہیں نبی فرماتے ہیں ایک آدمی کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پشاپ کی چھیجت نہیں بچتا تھا پشاپ کرو تو پشاپ کی چھیج سے بچ سکتے ہو اور جانواروں کی طرح کھڑے ہو کر پشاپ کرو گے تو پشاپ کی چھیج سے نہیں بچ سکتے بیٹھ کر پشاپ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں آسانی کے ساتھ اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے تو کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے دوسرا آدمی چگل کھوری کرتا تھا ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا اگر تم اپنے زبان کی حفاظت کرو تو چگل کھوری سے بچ سکتے ہو نبی نے جب دیکھ لیا کہ یہ دونوں عذاب میں مفتلا ہیں تو نبی کی شانِ رحمت کیسے گوارہ کر سکتی ہے کہ اپنی امت کو عذاب میں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے نبی ٹھار گئے خجور کی ایک شاک کو توڑا اس کو دو حصوں میں پھار دیا اور دونوں قبر پر ایک ایک شاک گار دی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں قبروں پر آپ نے یہ شاک کیوں گار دی اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاک فرمایا لعل اللہ ایو خطفہ پا عذابہما مالم جائے فتا جب تک یہ شاکیں ہری بھری رہیں گی اللہ کی تسبیح بیان کریں گی اور جب تک اللہ کی تسبیح بیان کریں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب شاک قبر پر اللہ کی تسبیح بیان کرے اللہ کا ذکر کرے تو عذابِ الہی میں کمی ہو جائے عذابِ قبر میں کمی ہو جائے تو ایک سننے سہیو لقیدہ مسلمان اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر عذاب دے اور عذاب بھی ذکرِ الہی ہے تو کیا اس سے عذاب میں کمی نہیں ہوگی ضرور کمی ہوگی جب شاہوں کے تسبیح پڑھنے سے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو سننے سہیو لقیدہ مسلمانوں کے عذاب دینے سے اور عذاب بھی ذکرِ الہی ہے اس سے بھی عذاب قبر میں کمی صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے اس لیے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا ایمان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زمین کے اوپر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اللہ نے کائنات کا ذرہ ذرہ مصفحہ جان رحمت کے نکاحوں کے سامنے رکھ دیا اس لیے کہ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب سے سمیٹ کر میرے نگاہوں کے سامنے آئیتیں ہی رکھ دیا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیری کو دیکھتا ہے یہ پیارے مصطفیٰ کی شان ہے لیکن آج جھگڑا کھڑا ہے کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پر ایک دو نہیں بے شمار آیتیں ہیں بے شمار حدیثیں اس لیے ایسے لوگ جو نبی کے غیب کے منکر ہوں نبی کے اختیارات و تصرفات کے منکر ہوں عقیدہ توصل کے منکر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوں ضروریات دین کے منکر ہوں لاکھ کلمہ پہیں نمازے پہیں روضہ رکھیں لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہو سکتے اس لیے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا اور ضروریات دین میں سے ہر ہر ضروری بات کو تسلیم نہ کرنا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے بلکہ کفر کی علامت ہے اس لیے جو لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرتے ہیں اگلچہ وہ قبلہ کی طرف مکر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اہل قبلہ نہیں اہل قبلہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار نہ کرنا حضور مفتی آزمِ ہن علی رحمہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور وہ دیکھنے میں مولوی ٹائپ کے لگ رہے تھے حضور مفتی آزمِ ہن کی خدمت میں ہر وقت انسانوں کی پھیڑ رہتی تھی دعا تعویز کے لیے لوگ حاضر رہتے اور حضور مفتی آزمِ ہن لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے خلقِ خدا کی خدمت کی نیت سے دن رات تعویز لکھتے رہتے تھے وہ بہت دیر تک بیٹھے رہے حضور مفتی آزمِ ہن کی عادت تھی کہ جب کوئی آدمی اپنی بات نہیں پیش کرتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ آپ کیسے آئے آپ کا آنا کیسے ہوا جب دیکھا کہ بہت دیر سے یہ بیٹھے ہیں اور کوئی بات پیش نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ بتائیے آپ نے کیسے زحمت کی آپ کیسے یہاں آئے انہوں نے کہا حضور اجازت ہوتے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حضور مفتی آزمِ ہن نے فرمایا کہ بے شک پوچھو انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اہلِ قبلہ کی تکفیر نہ کرو اور حضرتِ امامِ آدم ابو حنیفہ کا بھی یہ مسئلہ کہے کہ اہلِ قبلہ کی تکفیر نہ کرو تو پھر کیوں آپ لوگ دیا بنا وہابیہ کی تکفیر کرتے ہیں یہ بھی تو اہلِ قبلہ ہے قبلہ کی طرف محکر کے نماز پڑھتے ہیں حضور مفتی آزمِ ہنگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن پوری طوانائی اور پوری طاقت کے ساتھ حضرتِ مفتی آزمِ ہنگ بیٹھ کے چہرے پر جلال کاری ہوا اور آپ نے فرمایا جو شخص مطلقا یہ کہتا ہو کہ اہلِ قبلہ کی تکفیر جائد نہیں وہ جھوٹا ہے اور وہ کتاب و سنت اور فقہ ہی عبارتوں سے ناباقی فعے اٹھاؤ شامی اللہ ما شامی نے جلدِ رابے میں صفحہ دوسروں اتنے پر فرمایا ہے لا خلافہ فی قفر المخالف فی ضروریاتِ الاسلام وَإِن کَانَ أَهْلَ الْقِبلَتِ اَلْمُوَاذِبْ تُولَ الْأُمْرِ عَلَالَتَّعَالَ دین میں سے کسی بات کا انکار کر رہا ہو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں اگرچہ وہ اہلِ قبلہ ہو اگرچہ دن رات وہ نمازیں پڑھتا ہو اور طاعت کے اوپر معاذبت کرتا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور مفتی آزمِ ہن نے ایک جامع کلام فرمایا آپ نے کہا بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے جن منافق ان کو قاری کیا تھا پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے وہ دو قبلہ کی طرف محکر کے نماز پڑھتے تھے اور سید الانبیاء کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخر یا فلان فینک منافق اے فلان نکل جاؤ کیونکہ تم منافق ہو اے فلان نکل جاؤ کیونکہ تم مخالف ہو کیا تم یہ کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے مسلمانوں کو نکالا تھا ہرگز نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنی مسجد سے نکالا جو قبلہ کی طرف محکر کے نماز پڑھتے تھے لیکن حقیقت میں ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا تو قبلہ کی طرف محکر کے نماز پڑھ لینا یہ ایمان کی دلیل نہیں جب تک ضروریات دین میں سے تمام باتوں کا اقرار نہ کرے اس وقت تک کلمہ پڑھنا اس کے حق میں مفید نہیں اس لیے اس غلط فامی میں نہ رہا آج بہت سارے لوگ صلح قلیت کا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو یہ گمرہی میں سے بہت بڑی گمرہی ہے اگر کسی کلمہ گو کو کافر کہنا جائد نہ ہوتا اور ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا تو صدی کے اکبر مانین زکاہ سے جہاد نہ فرماتے اگر ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خارجیوں سے جہاد نہ فرماتے اگر ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا تو امام احمد ابن حنبل معتدلہ کے خلاف کفر کا فتوہ نہ دیتے اور اس کی پہداش میں آپ کی پشت پر کوڑے نہ لگائے جاتے اگر ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا تو مجدل الفتانی اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ فتوہ نہ دیتے کہ جو دینِ الہی کو قبول کرے وہ خارج ادیسلام ہے کیا دینِ الہی کو ماننے والے قبلہ کی طرح موکر کے نماز نہیں پڑتے تھے اور اگر ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا تو مجددِ عاظم امام احمد رضا فاطل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بدمدھموں کے رد میں سالت تین سو کتابیں نہ لکھتے اور ان کے حکم کو واضح نہ فرماتے اس لئے کوئی شمہہ نہ رہے کوئی کنفیوزن نہ رہے وہی کلمہ گو مسلمان ہے جو ضروریاتِ دین کا اقرار کرتا ہو اور جو نمازیں پڑھے روضہ رکھے قرآن کی تلاوت کرے لیکن ضروریاتِ دین میں سے کسی بات کا انکار کرے تو ہر کدھر کدھو مسلمان نہیں جن کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بتاؤ یہ ضروریاتِ دین میں سے ایک ضروری بات کے منکر ہوئے کی نہیں ہوئے کیونکہ حضور علیہ السلام کا زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا اور حضور کو زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ماننا یہ ضروریاتِ دین میں سے ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا آدمی ضروریاتِ دین کا منکر ہونے کی وجہ سے ہرگز ہرگز وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ شفاہ شریف میں لکھا ہے مَلْ لَمْ يَعْتَقِدْ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے تو وہ مسلمانی ہی نہیں ہے کیونکہ حضور کو آخری نبی ماننا یہ ضروریاتِ دین سے ہے حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر یہ بھی ضروریاتِ دین میں سے ہے اور جو نبی کے علم کو چوپائیوں اور پاگلوں سے تشبیح دے رزیل اور حقیر چیزوں سے تشبیح دے و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کر رہا ہے بلکہ نبی کی توہین کر رہا ہے اور نبی کی تعظیم ضروریاتِ دین میں سے ہے اور جو نبی کی توہین کرے وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں اگرچہ وہ کلمہ پہے نمازیں پہے وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَا عَلَىٰ أَنَّ مَنْ شَطَمَهُ اَوْ قَذَّبَهُ اَوْ عَابَهُ اَوْ تَنَقْسَهُ وَقَدْ قَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَبَانَتْ مِنْهُ اِمْرَادُهُ تمام علماء کا اس بات پر اجمع اور اتفاق ہے کہ جو نبی کی شان گھٹائے نبی کی توہین کرے نبی کی تنقی سے شان کرے وہ مسلمان نہیں ہے اور اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہیں ہے نکل چکی اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ شیطان اور ملک الموت کا علم نبی سے زیادہ ہے وہ آدمی بھی مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ نسیم الریاض شرح شفائی قاضی آیاد میں لکھا ہوا ہے مَنْ قَالَ فُلَانُ عَلَمُ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَسَابُنْ حُکْمُهُ حُکْمُ الصَّابُ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ فلا حضور علیہ السلام سے زیادہ جانتا ہے تو اس نے نبی کو گالی دے دی اور اس کا حکم وہی ہے جو نبی کو گالی دینے والے کا حکم ہے اس لیے ذرہ برابر کنفیوزن نہ ہو کہ دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب مسلمان ہیں بلکہ دنیا میں جو کلمہ پڑھنے والے ضروریات دین کا اقرار کر رہے ہوں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار نہ کر رہے ہوں صرف وہی مسلمان ہیں یہی کتاب اللہ سے ثابت ہے اور یہی سنت رسول اللہ سے اس لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخرِ زمان تَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَتُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا اَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ لَا يُضِلُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ اخیر زمانے میں کوئی چھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنا تم ان سے دور رہنا ان سے الگ رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مفتلا کر دیں بتاؤ تمہارے آباؤ اجداد نے سنا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا تمہارے آباؤ اجداد نے سنا تھا کہ جیسا علم نبی کو حاصل ہے ایسا علم چوپائیوں اور پاگلوں کو حاصل ہے کیا تمہارے آباؤ اجداد نے سنا تھا کہ حضور علیہ السلام کا علم کم اور شیطان اور ملک الموت کا علم زادہ ہے کیا تمہارے آباؤ اجداد نے سنا تھا کہ سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا یہ کنہیہ کے جنم دین کی طرح ہے مناد منانا کنہیہ کے جنم دین کی طرح ہے اور سامنے تبرر رکھ کر فاتحہ پڑھنا یہ وید پرہمد کی طرح ہے ایسا تم نے کہیں سنا تھا جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں لاکھ نمازیں پڑھیں روزہ رکھیں قرآن کی تلاوت کریں ہرگز ہرگز وہ مسلمان نہیں اس لئے ان کی تبلیغ سے دھوکا نہ کھانا ان کی نمازوں سے دھوکا نہ کھانا ان کی تلاوت سے دھوکا نہ کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ان کی اس علامت کو بیان فرما دیا تھا یہ نمازیں بہت پڑھیں گے روزہ بہت رکھیں گے قرآن کی تلاوت بہت کریں گے یہ دنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کے آگے حقیق سمجھو گے اپنے روزوں کے ان کے روزوں کے آگے حقیق سمجھو گے اپنے عامال صالحہ کو ان کے عامال کے سامنے حقیق سمجھو گے تو حق کرونا صلاتکم اندہ صلاتہم وسیامکم اندہ صیامہم وعمالکم اندہ عامالہم یتلونا القرآن ولا یجاوزو تراقیہم یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی بات بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے تو کیا نماغ پہنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے ہرگز نہیں یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے سیماہم التحلیق ومشہم میری لوزور ان کی پہشان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چلوائیں گے اور پائجامہ بہت اس لیے ضرورت ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے ان سے دور رہنے کی اور ضرورت ہے اپنے معاشرے میں اصلاح پیدا کرنے کی نماز روزہ کی پابندی کیجئے والدین کی خدمت کیجئے ان کے حقوق کو بجا لائیے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے مسلکہ آلہ حضرت یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کا احترام کیا جائے مسلکہ آلہ حضرت یہ بھی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے مسلکہ آلہ حضرت یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا اچھی تعلیم و تربیہ سے آگاہ کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خوابی حاضر ہوئے انہوں نے پوچھا عورت کا شوہر پر کیا حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھائے وہ بیوی کو کھلائے جو پہنے اپنی بیوی کو پہنائے اس کو نہ مارے اور چہرے پر تو حرکید نہ مارے اگر ضرب خفیب کی حاجت بھی ہو تو چہرے پر نہ مارے اور اس کی برائی نہ بیان کرے اور اس کو کہیں چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جائے اگر کہیں جانا ہو تو گھر میں پہنچا کر جائے دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا مقام بتا رہے ہیں عورتوں کے حقوق کو سمجھا رہے ہیں جو کھاتے ہو بیویوں کو بھی کھلاو جو پہنتے ہو بیویوں کو بھی پہناؤ عورتوں کو نہ مارو ان کی برائی نہ بیان کرو اور ان کو ادھر ادھر چھوڑ کر نہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاد میں میرا نام لکھا جا چکا ہے اور فوج سرحد کی طرف نکل رہی ہے اور میرا بھی نام اس میں لکھا جا چکا ہے لیکن میرے گھر سے پیغام آیا ہے کہ میری عورت حج کو جا رہی ہے یا رسول اللہ میں جہاد پر جاؤں یا اپنی بی بی کے ساتھ حج پر جاؤں میرا نام لکھا جا چکا ہے مجاہدین اسلام میں کہ جہاد فرض ہے تم جہاد پر جاؤ اللہ کے نبی سیدے عالم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ کے حقوق کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اِذہا بِلَ الْبَیْتِ فَحُجَّ مَا عِمْرَتِكَ تم گھر جاؤ اور اپنی بی بی کے ساتھ حج ادا کرو اس لیے کہ تم اپنی بی بی کے حقوق کا جتنے خیال لکھو گے کوئی اور محرم خیال نہیں رکھے گا مجاہدین اسلام کی کمی نہیں ہے جو سرحد پر پہنچ کر جہاد کرے لیکن تمہاری بی بی کی دیکھ لے کرنے والا تمہارے سوا کوئی رہی ہے اس لیے تم جہاد پر نہ جاؤ بلکہ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنی بی بی کے ساتھ حج کے لیے جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حادر ہوئے انہوں نے کہا من احق نا سے بے حسن صحابتی یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون میری خدمت کا مستحق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا امو کا تیری ماں مستحق ہے صحابی رسول نے پوچھا سممہ من اس کے بعد کون مستحق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا امو کا تیری ماں مستحق ہے اللہ کے نبی نے صحابی رسول نے پوچھا سممہ من اس کے بعد کون مستحق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا امو کا تین مرتبہ امو کا امو کا امو کا فرمانے کے بعد جب صحابی نے پوچھا سممہ من اس کے بعد کون میری خدمت کا مستحق ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمہ ابو کا اب تیرا باپ مستحق ہے بتاؤ ماں کا کیا مقام ہے ماں کے کتنے حقوق ہیں ماں کی کتنے خدمتیں ہیں تین مرتبہ ماں کی خدمت کر لو تو ایک مرتبہ باپ کی خدمت تمہارے اوپر لازم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی خدمت تمہارے اوپر باپ سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ ماں وہ شخصیت ہے وہ عورت ہے کہ ناؤ ماں تک اپنے پیٹ میں لے کر ہمیں ڈھوتی ہے اور جب پیدائش ہوتی ہے جو ضرب کے مسنسل جھٹکے محسوس کرتی ہے مسنسل ضرد کی وجہ سے وہ کڑاتی ہے تکلیف میں مبتلا رہتی ہے اور اس کے بعد جب ہماری پیدائش ہو جاتی ہے بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے تو یہی ماں سردی اور گرمی سے بچاتی ہے کچھ تکلیفیں اٹھاتی ہے خود بھوکی اور پیاسی رہتی ہے لیکن اپنے لخت جگر نور نظر کو تکلیف پہنچنے نہیں دیتی ہے جب تک یہ بچہ جوان نہیں ہو جاتا اس وقت تک ماں اپنے رحم و کرم کے سائے میں اس کو رکھتی ہے تو کیا تمہاری یہی ذمہ داری ہے کہ تم جوان ہو گئے اور تمہارے گھر بی بی آ گئی تو تم اپنی ماں کے ساتھ سوتیلہ پن کرو اپنے ماں کے حقوق کو پامال کرو اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو آقا لونڈیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے ہرگیز نہیں اپنے ماں کے حقوق کو بجا لاؤ ان کا احترام اور ان کے مقام و منصب کو سمجھو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے مطلب کیا ہوا کہ ماں کے قدم کے نیچے تم کھدائی کرو گے تو جنت مل جائے گی یہ مطلب نہیں ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یعنی ماں کے قدموں میں بچھے رہو جھکے رہو تو پروردگار عالم تمہیں جنت تک پہنچا دے گا یہ مطلب ہے سب سے زیادہ اسی کو سمجھ میں آیا ہے تو اب بتائیے اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اعمال کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کی نہیں ہے اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم عقیدے پر تو دھیان دیں لیکن عمل پر دھیان نہ دیں کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ان لوگوں کی مسجدیں خچاکت دھری رہتی ہیں نمازیوں سے جن کی نماز حقیقت میں نماز ہی نہیں لیکن ان کی مسجدیں خچاکت نمازیوں سے بری رہتی ہیں اور الحمدللہ آپ نماز پڑھو گے تو رف کی بارگاہ میں قبول ہوگی آپ روضہ رکھو گے تو شرف قبولیت سے نماز آ جائے گا آپ زکاة دو گے تو پروردگار عالم اس پر سوا بتا فرمائے گا اور جن کے دل میں کوئی ایمان ہی نہیں لاکھوں نمازیں پہیں روضہ رکھیں زکاة دیں قرآن کی تلاوت کریں نگر نگر دگر دگر تبلیغ اسلام کے لیے کھومیں لیکن ان کے کسی عمل پر عجر و سوا مرتب نہیں ہوگا کیونکہ عامال کا دار و مدہ ایمان پر ہے اور جن کے پاس ایمان نہیں ان کا کوئی ہوئی عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے ہم تو وہ ہیں کہ ہماری نماز حقیقت میں نماز ہے ہمارے روضے حقیقت میں روضے ہیں ہماری زکاة حقیقت میں زکاة ہے ہم جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ عامال سالحہ کو انجام دیں گے تو رب کی بارگاہ میں ہمارے عامال کو قبول کیا جائے گا لیکن آج ہم مسلمان عامال سے کوسو دور ہیں آج جلوس محمدی نکلتا ہے بے شمار جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ دیجے بجا رہے ہیں موٹر سائیکل کے ریس کر رہے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی شان نہیں کہ اس طرح کی حرکتیں وہ انجام دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں نبی پیدا ہوئے تم جلوس نکال رہے ہو اور بدا تم انکرات کو فروغ دے رہے ہو ان کاموں کو کر رہے ہو جس سے نبی کچھ نہیں ہوں گے نبی ناراض ہوں گے اتنی ہمیں عہد مصمم کرنا ہے اس میں مصمم کرنا ہے کہ ہم جلوس محمدی میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو شریعت کے خلاف ہو ہم نہایت تحارت کے ساتھ باغسل اور باتحارت ہم جلوس محمدی میں شرکت کریں گے سروں پر ٹوپیا رکھیں گے یا امامہ بانیں گے اور ہم عدبوں احترام کے ساتھ ناتِ رسول کو نگنائیں گے یا دور مصطفیٰ جانِ رحمت پر درود پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم کوئی ایسی نات بھی نہیں پڑھیں گے جو فلمی انداز میں لکھی گئی ہو فلمی طرح پر لکھی گئی ہو ہم کوئی ایسی نات بھی نہیں پڑھیں گے جس کو میوزک کے ساتھ ریکارڈنگ کیا گیا ہو ہم میوزک والی نات سے بھی بچیں گے ہم ایسی ناتیں پڑھیں گے یا ایسی ناتوں کی ریکارڈنگ سنائیں گے جو میوزک سے ہر طرح سے پاک ہو ہم دی جے والا جلوس نہیں نکالیں گے وہ جلوس نکالیں گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو صحابہ اکرام نے نبی کے استقبال میں ایک عظیم شان جلوس نکالا تھا اور نبی کی آمد پر نبی کا احترام کیا تھا اس شان سے ہم جلوس نکالیں گے کہ نبی کی آمد ہو رہی ہے جب سرکار دو عالم مدینہ منورہ حجرت فرما کا تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے خوشی میں ایک عظیم شان جلوس نکالا تھا صحابہ کے ہاتھوں میں جھنڈیاں تھیں اور ان کی زبان پر نعرہ تھا یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ تو ہم نعرہ تکبیر و رسالت بن کریں گے ہم جھنڈیاں لگائیں گے خوشی کا اظہار کریں گے مسررتوں کے شادیانیں بجائیں گے لیکن دیجے نہیں بجائیں گے گانا نہیں بجائیں گے فلمی انداز میں لکھی ہوئی نات پاک نہیں گنگنائیں گے بلکہ وہ نات پڑھیں گے جو میوزک سے پاک ہو دیجے سے پاک ہو تمام خورافات سے پاک ہو اس شان سے جب آپ جلوس محمد ہی نکالو گے تو غیروں پر بھی اس کی حیبت بیٹھے گی غیروں کو بھی ایک پیغام ملے گا اور اپنوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا انہی باتوں کے ساتھ اپنی تغریر ختم کرتا ہوں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم